الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین و على آلہ و اصحابہ اجماعین اما بعد قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفَرْقَانِ الْحَمِيدِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الرَّعِقَابِ وقال تعالی وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ صدق اللہ العظیم جامعہ انواریہ کے زیر احتمام تفسیر حدیث فقہ کے مختلف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام جاری و ساری ہے ونیز عالم اسلام کے ممتاز اور جید علماء کرام کے علمی اور تحقیقی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام بھی جاری و ساری ہے چنانچہ منحج القرآن عالمی تحریک کے بانی اور فانڈر شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القدری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی یہ کتاب برکات مصطفیٰ کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام بھی الحمدللہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کا خلاصہ اور تمام تعلیمات ان کے سامنے پیش کر جائیں صحیح قائد اور صحیح احکام کی نشاندہی کرنا یہ جامعہ انباریہ کا یہ مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات عالم اسلام کے تمام مسلمانوں تک پہنچایا جائے اس کا مقصد ہے آسار مبارکہ حضور پاک علیہ السلام سے نسبت اور تعلق رکھنے والی تمام چیزیں متبرک ہیں اور قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو چیز منصوب ہو جاتی ہے ان کی ذات سے جو چیز نسبت حاصل کر دی ہے وہ چیز قابل تعظیم ہو جاتی ہے اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی برکتیں رکھتا ہے اور قرآن مجید میں اس کو شعائر اللہ کہا گیا وَمَن يُعْظِم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقینا یہ دل کا تقوی ہے شعائر اللہ میں قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ صفا اور مروا بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اسی طرح ہر دور اور ہر زمانے میں جو انبیاء کرام آئے اور ان کے جو آثار ہیں وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیس مبارک کا بھی قرآن مجید میں ذکر گیا گیا کہ حضرت یاقوب علیہ السلام جب نابی نہ ہوئے تو یوسف علیہ السلام مصر سے اپنا جبعہ مبارکہ اور اپنی قمیس اپنے بھائیوں کے ہاتھ انہوں نے روانہ کیا اور کہا کہ یہ قمیس حضرت یاقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دو جب چہرے پر ڈال دی گئی وہ قمیس تو ان کی بینائی لوٹ کر آ گئی تو قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا سورہ یوسف میں اِذْ حَبُ بِقَمِسِ هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْحِهِ عَبِي يَعْدِ بَسْيُرَا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ اجْمَعِن اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کے آثار مبارکہ یقیناً قابل تعظیم اور اس میں بے شمار برکتیں اس کا احترام اور تعظیم عمد پر واجب ہے یہ حقیقت ہے کہ انبیاء و صالحین سے منصوب چیزیں بڑی بابرکت اور فیض رساں ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو بطور تبرک محفوظ رکھنا اور ان سے برکت حاصل کرنا حضراتِ صحابہِ کرام کا معامل تھا آج بھی اہلِ محبت ان تبرکاتِ مقدسہ کو حصولِ فائد و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ان کی حرمت کے تحفظ کے لئے جان کا نظرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے قطبِ احادیث و سیر کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ صحابہِ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کے علاوہ بطورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرتے تھے مثلا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اپنے اوپر مسح کروا دی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ ادھار کو تبرکاً مس کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کر دیں جس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستِ اقدس دھو دے اس دھوون سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے سے تبرک حاصل کر دیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسین مبارکا اللعاب دہن مبارک سے برکت حاصل کر دیں اور وہ موہ مبارک جو حجامت کے وقت ادھر دیں نیچے نہ گرنے دیتے تھے مزید برعا ناخن مبارک سے لباس مبارک سے آسائے مبارک سے انگوٹی مبارک سے بستر مبارک سے چارپائی مبارک سے چڑائی مبارک سے الغرض ہر اس چیز سے تبرک حاصل کر دیں برکت حاصل کر دیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے کچھ نہ کچھ نسبت ہو دیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ اکرام اور تابعین عزام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انبر سے اور آپ کی ممبر مبارک سے بھی تبرک حاصل کیا بلکہ جن مکانوں اور یہائج گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرہ اختیار فرمائی جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی اور جن راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان کی گرد و غبار تک کو انہوں نے موجب برکت جانا یہاں تک کہ صحابہ و طابعین کے ادوار کے بعد نسلا بعد نسلین ہر زمانے میں اکابر ایمہ و مشایخ اور علماء و محدیسین کے علاوہ خلافاء و صلاطین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و تبرکات کو بڑے عدب و احترام سے محفوظ رکھتے چلے آئے ہیں اور خاص مواقع پر بڑے احتمام کے ساتھ مسلمانوں کو ان تبرکات کی زیارت کروائی جاتی تھی صحابہ اکرام کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال متعدد چیزیں بطور تبرک موجود تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ان چیزوں سے حصول برکت کے لیے جس جذبہ عقیدت و محبت کا اظہار اپنی زندگیوں میں کیا اس حوالے سے چند روایت درجے زہلیں ہاتھ اور مبارک قدم سے حصول برکت دست اخدست کی برکتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہزاروں باطنی اور روحانی فجود و برکات کے حامل تھے جس کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے مس کیا اس کی حالت ہی بدل گئی وہ ہاتھ کسی بیمار کو لگا تو نہ صرف یہ کہ وہ تندرس و شفایاب ہو گیا بلکہ اس خیر و برکت کی تاثیر تا آدم آخر وہ اپنے قلب و روح میں محسوس کرتا رہا کسی کے سینے کو یہاں لگا تو اسے علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا بگری کے خوشک تھنوں میں اس دست اقدس کی برکت اتری تو عمر پر دودھ دیتی رہی توش دان میں موجود گندی کے چند خجوروں کو ان ہاتھوں نے مس کیا تو اس سے سالوں تک منوں کے حساب سے کھانے والوں نے خجوریں کھائی مگر پھر بھی اس زخیرے میں کمی نہ آئی بقولِ آلہ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا ان ہاتھوں کی فیض رسانی سے تہی دست بین اوا گدہ دو جہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگیوں میں بارہا ان مبارک ہاتھوں کی خیر و برکت کا مشاہدہ کیا وہ خود بھی ان سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں اور دوسروں کے بھی فیضیاب کرتے رہے ہیں اس حوالے سے متعدد روایت مروی ہیں دست اقدس دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہم دوسروں کو فیضیاب کرتے رہے ہیں حضرت ذیال بن عبید رضی اللہ عنہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حنزلہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے والدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حق میں دعائے خیر گلی عرض کیا فقال ادن یا غلام فدنا منہو فوضع یدہو علی رأسی وقال بارک اللہ فیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میرے پاس آؤ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ آپ کے قریب آگئے ہیں آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے حضرت زیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرائیت حنزلت یؤتا بالرجل الوارمی وجہوہ و بشات الوارمی ضرعوہ فیدفلو فی کفی ثمہ یضعوها علی صلعدی ثمہ یقل بسم اللہ علی اثری یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمہ یمسحو الورم فیدھبو میں نے دیکھا کہ جب کسی شخص کے چہرے پر یا بکری کے تھنوں پر ورم ہو جاتا تو لوگ اس سے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آتے اور وہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال کر اپنے سر پر مل دیں اور فرما دے بسم اللہ علیہ اثری یدی رسول اللہ اور پھر وہ ہاتھ ورم کی جگہ پر مل دیں تو ورم یعنی سوجن فوراں ختم ہو جاتی یہ دست مبارک کی برگت نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے عربی یا عربی جواب اس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے یعنی اللہ کے نام سے اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اثر پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے سر انور پر اپنے ہاتھ پھرا تو وہ اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ دے اور کہتے کہ اللہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برگت سے مجھے برگت ادا فرما پھر وہ ہاتھ بیمار یہ جسم پر پھیڑتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی یہ فیضان حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگت سے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال عمر ور سیاہ رہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور داری پر اپنا عدد سے مبارک پھیرا تو اس کی برگت سے سو سال سے زائد عمر پانے کے باوجود ان کے سر اور داری کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا اس آب بیٹی کے وہ خود راوی ہیں حدیث میں آئے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ سفید بال جو ہے وہ نور ہے تو جو سفید بال کو اکھا رہا گویا وہ اپنے نور کو نوچ رہا ہے تو جبکہ سفید بال داری میں آنا یاسیر میں سفید بال آنا یہ اچھی علامت ہے برکت ہے اور نور ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک و صحابی رسول کے چہرے پر جب آپ پھیرے داری پر اور بالوں پر تو وہ بال سیاہ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ سفید بال آنا نور ہے تو پورے بال سفید ہونا تھا لیکن وہ بال کالے کیوں رہا ہے اس میں حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے سفید بالوں کی تعریف فرمائے کیونکہ سفید بال نور ہے فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ سفیدی گویا کہ یعنی ایک بڑھاپے کی علامت ہے تو حضور علیہ السلام نے جب دستے مبارک اب نے ان کے سر بر پھیرا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے دستے مبارک کی برکت سے اللہ نے ان کو یعنی وہ روحانی فیض اور ظاہری فیض بھی عطا کیا کہ عموماً ایک عمر کے بعد ہر انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن وہ صحابی کے بال سفید نہیں ہوئے یہ حضور علیہ السلام کے دستے مبارک کا احجاز ہے معجزہ ہے اور برکت ہے کہ یعنی وہ آدمی حضور علیہ السلام کی نسبت سے جو فیضیاب ہو گیا تو وہ عام انسانوں کی طرح نہیں رہے گا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی بڑی عمر کے باوجود بھی اس شخص کو یعنی بڑھابے کے آثار سے اللہ اللہ محفظ رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے عمر اس کا ان چیزوں کا کوئی علاج یا کوئی اس کو روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سائنس ترخی کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہیں بھی نہ یونانی ڈاکٹروں کے پاس نہ آئیرویدگ نہ ہمیابیدگ یا کسی بھی مدب میں یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے لیکن حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ فیض رکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک اگر آپ کسی بیمار پر اگر آپ پھر دیتے اس کے جسم پر تو بیماری ختم ہو جاتی اسی لئے اللہ نے قرآن مجید میں ید اللہ فرمایا آپ کے حد اللہ کا ہاتھ اللہ تو ہاتھ پیٹ سے بھاگ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا تو صحابی کے لئے عزاز ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادن منی قال فمسح بیده علی رأسه و لحیده قال ثم قال اللہم جمله وادم جماله قال فلقد بلغ بزع ومئت سند وما فی رأسه و لحیده بیاض الا نبذ الا نبذ يسیر ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجہه حتی اماد وہ صحابی عرض کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر اور داڑی پر اپنا درست مبارک فیرہ اور دعا کی الہی اسے زینت بخش اور ان کے حسن جمال کو گندم کو کر دیں دائمی قائم و دائم رکھ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے سو سال سے زیادہ عمر پائی لیکن ان کے سر اور داڑی کے بال سفید نہیں ہوئے سیاہ رہے ہیں ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تاہدہ میں آخر ایک ذرہ بھر بھی شکن بھی چہرے پر نبودہ نہ ہوئی یعنی حضور علیہ السلام کے دست مبارک کی یہ برکت ہے کہ وہ بڑھتی ہوئی عمر کے باوجود بھی اس کے آثار سے محفوظ رہے ان کے بال سفید نہیں ہوئے یہ بھی ایک تندرستی کے علامت ہیں اور یہ صحت کے علامت ہیں اور یہ یعنی ایک لوگ جیسا کہ سفید بال سفید بال یہ عموماً تو بڑی عمر میں یا بڑھاپے میں ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے دست مبارک کی یہ برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سر انور پر جب آپ نے ہاتھ پھیرا اپنا دست مبارک پھیرا اور داڑی پر آپ نے ہاتھ پھیرا تو ان کے بال سفید نہیں ہوئے دست مبارک دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خوشک تھنوں میں دودھ اتر آیا سفر حجرت کے دوران جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سدیخ اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ام معبد رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچیں اور ان سے کھانے کے لئے گوشت یا کچھ خجوریں خریدنا چاہیں چاہیں تو ان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان کے خیمے میں کھڑی ایک کمزور دبلی سوگی ہوئی بگری پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمائے یہ بگری یہاں کیوں ہیں حضرت ام معبد نے جواب دیا لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے یہ ریور سے پیچھے رہ گئی ہے اور یہ چل پھر بھی نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دودھ دیتی ہیں انہوں نے عرص کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو دودھ دوھ لوں عرص کیا دودھ تو یہ دیتی نہیں اگر آپ دوھ سکتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ دوھا آگے کے روایت کے الفاظ اس طرح ہیں فَدْعَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَسْحَبِيَدِهِ ذَرْعَاهَا وَسَمَّ اللَّهُ تَعَالَا وَسَمَّ اللَّهَ تَعَالَا وَدَعَا لَهَا فِي شَادِيَا فَتَفَاجَأَتْ عَلَيْهِ وَدَرَّدْ فَجْتَرَبَدْ فَدَعَا بِإِنَائٍ يَرْبِذُ الرَّهْدُ فَحَلَبَ فِيهِ ثَجًّا حَتَّى عَلَاهُ الْبَهَا ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّى رَوِيَدْ حَتَّى رَوِيدُ وَسَقَاهَا أَصْحَابَهُ حَتَّى رَوَو وَشَرِبَ آخِرُوم حَتَّى عَرَاضُ ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ الثَّانِي عَلَى حِدَّدٍ حَتَّى مَلَأَ الْإِنَاءَ ثُمَّ غَادَرَهُ عِندَهَا ثُمَّ بَایَعَا وَرْتَحَلُوا عَنْهَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مغوا کر بسم اللہ کہہ کر اس کے دنوں پر اپنا دست مبارک پھیرا اور امہ معبد کے لئے ان کی بکریوں میں برکت کی دعا دی اس بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے دونوں ٹھانگیں پھیلا دی کثرت سے دودھ دیا اور تابع فرمان ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا برطن طلب فرمایا جو سب لوگوں کو سیرہ کر دیا اور اس میں دودھ دوہ کر بھر دیا یہاں تک کہ اس میں جھاک آ گئی پھر امہ معبد رضی اللہ عنہ کو پھلایا وہ سیرہ ہو گئی وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا پھر دوسری بار دودھ دوہا یہاں تک کہ وہی برطن پھر بھر دیا اور اسے بطور نشان امہ معبد رضی اللہ عنہ کے بعد چھوڑا اور اسے اسلام میں بیعت کیا پھر وہ سب وہاں ثمہ بایا آہا حضور علیہ السلام نے ان کو اسلام میں ان سے بیعت لی ثمہ وادرہو عندہا ورتحلوانا پھر سب وہاں سے چل دیئے تھوڑی دیر بعد حضرت امہ معبد رضی اللہ عنہ کا خابند آیا یعنی شوہر اس نے عدود دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا کہ عدود کہاں سے آیا ہے حضرت امہ معبد رضی اللہ عنہ نے جوابا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ اور سارا واقعہ بہن گیا جس کا ذکر متعلقہ مقام بر کرا آئے ہیں وہ بولا وہی تو قریش کے سردار ہیں جن کا چرچہ ہو رہا ہے میں نے بھی قصد کر لیا ہے کہ ان کی صحبت میں رہوں چنانچہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ہوئے یعنی حضور علیہ السلام کا یہ موجزہ ہیں حضرت امہ معبد رضی اللہ عنہ قسم کھا کر بیان کر دیئے کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ کے دس برس گزارے پھر ڈھائی سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت گزرا اور سیدنا فارق عظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا ان کے دور خلافت کے آواخر میں شدید قحت پڑا یہاں تک کہ جانوروں کے لئے گھانس پوس کا ایک دن کا بھی مجسر نہ تھا وہ فرماتی ہیں کہ خدا کی خسم آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے لمس کی برگت سے میری بکری اس قحص سالی کے زمانے میں بھی صبح و شام اسی طرح دودھ دیتی رہی سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی دیکھیں حضور علیہ السلام سے نسبت اگر ایک مرتبہ اگر حاصل ہو جائے تو وہ کبھی منخدے نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی تو اسی لئے صحابہ کرام کو پوری امت میں بلندرجہ عطا کیا گیا ملا ہے کہ حضور سے جو ان کو نسبت ہوگی دیدار کی نسبت نسبتیں کئی خسم کی ہوتی ظاہری باطنی روحانی نسبت ہے جسمانی نسبت ہے تمام نسبتیں فیض پہنچانے والی ہیں دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس سے لگڑی تلوار بن گئی غزوہ بدر میں جب حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سوگی لگڑی عطا کی جو ان کے ہاتھوں میں آگر شمشیر عابدار بن گئی فعاد سیفن فی یدیہی طویل القامہ شدید المدن ابيض الحدیدہ فقاتل ابی حتی فتح اللہ تعالی علی المسلمین وکانا ذالک السیفو يسمع العون جب وہ لگڑی ان کے ہاتھ میں گئی تو وہ نہای شاندار لمبی چمکدار مضبوط تلوار بن گئی تو انہوں نے اسی کے ساتھ جہا دیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہ تلوار عون یعنی مددگار کے نام سے موصوم ہو گئی ایک صحابیہ رسول کی تلوار دو گئی تھی حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے باس آئے تو حضور ایک چھڑی عطا فرما دیا جیسا ہی وہ لگڑی اپنے ہاتھ میں لے لی تو وہ تلوار بن گئی تو یہ حضور کے دست مبارک حضور کے ہاتھ سے جب وہ لگڑی جب مس ہو گئی حضور لگڑی کو ہاتھ لگا ہے تو وہ تلوار بن گئی سبحان اللہ جنگ احد میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلوار توڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک حجور کی ایک شاہ خطا فرمائی فراجعہ فی یدی عبداللہ ہی سی بن جب وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی تو نہایت عمدہ تلوار بن گئی دست اقدس کے لمس سے خجور کی شاہ خ روشن ہو گئی لمس کے معنی چھونا لمس کے معنی چھونا آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے لمس کی برگت سے خجور کی شاہ خ میں روشنی آ گئی جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت قدادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندھیری رات میں توفہ نے بعد و بارہ کے دوران دیر تک حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھے رہے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حجور کی ایک شاہ خطا فرمائی اور فرمایا انتلق بھی فَإِنَّهُ سَيُّضِئُ لَگَ مِن بَيْنِ يَدَئِكَ عَشْرًا وَمِن خَلْبِكَ عَشْرًا حضرت قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے تو شاہ خنگی لئے روشن ہو گئی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور اندر جاتے ہی انہوں نے اس سیاح جیس کو پا لیا اور اتنا مارا گئے وہ نکل گئی تو حضور علیہ السلام کے دست مبارک کی برگت بھی استعمال ہو رہی اور حضور علیہ السلام کے نگاہ مبارک کی روشنی کا بھی اس سے اندادہ ہو رہا ہے آپ کے علم غیب آپ علیہ السلام اس صحابی کے گھر کے حالات سے بھی عواقب کہ وہاں پہ کونسی چیز موجود ہے اس سے بھی عواقب یہ حضور علیہ السلام کا علم غیب ہے علم غیب بھی معلوم ہو رہا ہے اور حضور علیہ السلام کے دست مبارک کی برگت بھی معلوم ہو رہی کہ اس شاخ میں ایک یعنی ایک حجور کی ایک شاخ ہے ایک تہنی ہے اس میں نور آگیا یعنی ایک روشنی آگئی اومن تو ان چیزوں میں یعنی کوئی ایسی الیکٹرانی چیز نہیں تھی لیکن حضور علیہ السلام نے جب فرما دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے دست مبارک کی برگت سے جب آپ نے اس شاخ کو ہاتھ لگایا تو اس میں روشنی آگئی سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 بے شک تو شیدان میں خجوروں کا زخیرہ بے حقی ابو نعیم ابن سعد ابن آساگر اور ذرقانی نے یہ واقعہ ابو منصور سے بسند بطریق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ ایک جنگ میں سینگڑوں کی تعداد میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ موجود تھے جن کے کھانے کے لئے کچھ نہ تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے ہاتھ ایک دوشیدان ایک ڈبا لگا جس میں کچھ خجوریں تھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی استفسار پر میں نے عرص کیا کہ میرے پاس کچھ خجوریں ہیں افتصار پوچھنے پر فرمایا لے آؤ میں وہ دوشیدان لے کر حاضر خدمت ہو گیا اور خجوریں جنہیں تو وہ کل اکیس نکلیں یعنی اکیس خجوریں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنا دست اقدس استوشیدان پر رکار فرمایا ادعو عشردن فدعوت عشردن فاکلو حتی شبیعو ثم کذلک حتی اکل الجیش کلو وبقی من التمری معیف المزودي والا یا اباہ رینا اذا عردت ان تأخذ منه شئیا فادخل یدکا فيه ولا تکفو فاکلت منه حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم واکلت منه حیات ابی بکر کل لہا واکلت منه حیات عمر کل لہا واکلت منه حیات عثمان کل لہا فلما قدل عثمان انتہاب ما فی یدی وانتہاب المزود الا اخبیرکم کم اکلت منه اکثر امی اتی وسق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس آدمیوں کو بلاؤ میں نے بلائا وہ آئے اور خوب سیر ہو کر یعنی سیراب ہو کر چلے گئے اسی طرح دس دس آدمی آتے اور سیر ہو کر اٹھ کر چلے آتے یہاں تک کہ تمام لشکر لشکر نے خجوریں کھائی اور کچھ خجوریں میرے پاس توشیدان میں باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ جب تم اس توشیدان سے خجوریں نکالنا چاہو تو ہاتھ ڈال کر ان میں سے نکال لیا کرو لیکن توشیدان نہ انڈیل نہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے خجوریں میں کھاتا رہا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فارو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے اہد خلافت تک اس میں سے خجوریں کھاتا رہا اور خرچ کرتا رہا اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو وہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ چوری ہو گیا اور وہ توشیدان بھی میرے پاس میرے گھر سے چوری ہو گیا کیا تمہیں بتاؤں کہ میں نے اس میں سے کدنی خجوریں کھائی ہوں گی تقمیناً دو سو وسق سے زیادہ میں نے کھائی وسق یعنی اس دور میں ایک پیمانہ تھا جیسا سا وغیرہ ہوتے یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس کی برگتوں کا نتیجہ تھا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس توشیدان سے منوں کے حساب سے خجوریں نکالیں مگر پھر بھی تعدم آخر وہ ختم نہ ہوئی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کے خلافت تقریباً دھائی سال پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دس سال پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بارہ سال باویس چوبیس یعنی تقریباً پچیس سال تک اس سے کھاتے رہے پچیس سال سے زائد لیکن اس کے باوجود اس میں سے ختم نہیں ہوئی اخیرکار وہ چوری ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی اس میں سے ختم نہیں ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میں بے حساب کھایا مجھے اندازہ بھی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ برگت ہے حضور علیہ السلام کے دس مبارک کے برگت دس شفا سے ٹوٹی ہوئی پنلی جڑ گئی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عطیق دشمن رسول ابو رافع یہودی کو جہنم رسید کر کے واپس آ رہے تھے کہ اس کے مکان کی زینے سے گر گئے اور ان کی برگلی ٹوٹ گئی وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ کھولو وہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنا پاؤں پھائلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست شفا پھیرا آپ کے دست اکرم کے پھیڑتے ہی میری برگلی ایسی درست ہو گئی گویا کہ کبھی وہ ٹوٹی ہی نہ تھی یعنی شفا والا ہاتھ حضور علیہ السلام ان کے برگلی پر ٹوٹی ہی برگلی ہیں آج کا دور اگر ہوتا تو کوئی جراح کے بات جاتا لیکن حضور علیہ السلام کے بات صحابہ اکرام اپنی تمام چیزیں ظاہری بیماریوں کا علاج بھی باطنی بیماریوں کا علاج بھی حضور کے بات ہی ہوا کرتا تھا تو حضور علیہ السلام دست مبارک پھیڑتے ہی فوراں پوری تکلیف ختم ہوئی آپ سے جڑ گئے گئی اور حدید جڑ گئی دست اقدس کی فائض اور آسانی حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنرد مقرر فرمایا تو انہوں نے عرص کیا کہ مقدمات کے فیصلے میں میری ناتجربے کاری آرے آئے گی آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک اپنے دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اس کی برگت سے انہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری نہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی فائض اور آسانی کا حال آپ یوں بیان فرماتے ہیں فضرب بیدہی فی صدری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم میرے سینے پر مارا اور دعا کیا اللہ اس کے دل کو ہدایت پر غائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت قدم رکھ ثابت رکھ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی خسم اس کے بعد کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرہ برابر بھی غلطی کا شائبہ بھی مجھے نہیں ہوا شک شک شائبہ شباہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی قوت حافظہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر دیں قلتو یا رسول اللہ انہی اسمع منکا حدیثا کثیرا فَانْسَهُ قَالَ اُبْسُطِ رِدَاءَكَ فَوَسَتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ زُمَّهُ فَظَمَمْتُهُ فَمَا نَسْيدُ شَيْئًا بَعْدَهُ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاو میں نے چادر پھیلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لب بھر بھر کر اس میں ڈال دی اور فرمایا اسے سینے سے لگا لو میں نے ایسا ہی کیا پس اس کے بعد میں نے کبھی کچھ نہیں بھولا یعنی حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی چادر پھیلا دو گشا دا کر دو کھول دو اس کے بعد اپنے دستی مبارک سے آپ نے کچھ اس چادر میں آپ نے ڈال دیا چادر کو آپ نے ہاتھ لگا دیا تو اس کی برگت یہ ہوئی اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا دستی مبارک کا فیضہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اہلیان مدینہ منورہ یعنی مدینہ منورہ کے لوگ رہنے والے روزانہ دستی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے برگت حاصل کر دی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداد جا خدم المدینہ دی بی آنیتیم فیہا الماؤ فما یؤتا بینائن اللہ غمسا یدہو فی آف فروبا ما جاؤہو فی الغداد الباردہ فیغمیس یدہو فی آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو خدام مدینہ پانی سے بھرے ہوئے اپنے اپنے برطن لے آدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر برطن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈوبو دیتے بساوقات سرد موسم کی صبح یہ واقعہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈوبو دیتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی خیر و برکت کی داثر کے حوالے سے یہ چند واقعات ہم نے محض بطور نمونہ درج کیے ہیں ورنہ یعنی بطور نمونہیں بیان کیے گئے ہیں ورنہ دست شفا کی معجز ترازیوں سے کتب احادیث وہ سیئر بھری بڑی ہیں یعنی ایسے کئی واقعات ہیں کہ حضور علیہ وسلم کے دست مبارک کی وجہ سے کئی بیماروں کو شفا ملی کئی کافر مومن ہو گئے کئی لوگ جو حافظہ یعنی جن کا حافظہ کمزور تھا ان کے حافظے میں الحمدللہ اضافہ ہوا اور حافظہ بہتر ہوا ایسے کئی واقعات ہیں اور حضور علیہ وسلم کے سامل سے خود یہ بات ثابت ہے یہ عقیدہ مل رہا ہے کہ حضور علیہ وسلم کے دست مبارک میں اللہ تعالی عظیم اللہ تعالی فیض رکھا ہے اور حضور علیہ وسلم اس عمل کو بسن فرما دیتے اگر آپ کی مرضی کے خلاف اگر یہ عمل ہوتا تو آپ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ دیتے یا منع فرما دیتے یا تم ڈیریکٹ قرآن پڑھ کر پھوک لو یا اللہ کی طرف روج ہو جاؤ ایسا نہیں فرمایا بلکہ جو لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے اور فیض صلب کرتے اب ان کو عطا فرما صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دست مصطفیٰ کو بوسا دے کر اپنے والیہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں میں سے ایک لشکر میں تھے لوگ گفار کے مقابلے سے بھاگ نکلے اور ان بھاگنے والوں میں میں بھی شامل تھا حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں پھر جب پشیمان ویتو صبح نے واپس مدینہ جانے کا مشورہ کیا اور عاظم مصمم کر لیا کہ اگلے جہاد میں ضرور شریک ہوں گے وہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی تمنا کی کہ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیش کر دیں اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو مدینہ میں ٹھہر جائیں گے ورنہ کہیں اور چلے جائیں گے پھر ہم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھاگنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا نہیں بلکہ تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر ہم خوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسلمانوں کی پناہ گا ہوں یعنی میں ان کا ملجاہ و مأواہ ہوں وہ میرے سیوہ اور کہاں جائیں یعنی حضور علیہ السلام سے صحابہ اکرام کی جو عقیدت اور محبت تھی وہ عالم اسلام کی تمام مسلمانوں کے لئے ایک بہترین ایک نمونہ ہے کہ صحابہ اکرام کس قدر حضور سے نہ صرف محبت کر دے بلکہ تعظیم بھی کیا کر دے دست مبارک کو چوما کر دے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بزرگان دین کا ہاتھ چومنا یا قدم بوسی کرنا دست بوسی کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہ شریعت میں جائز ہے اور باعث حصول برگت ہے جو وفد عبدالقیس کے جو وفد عبدالقیس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے سر ہوایت کر دیئے کہ انہوں نے بیان کیا لما قدمنا المدینہ فجعلنا نتبادر من رواح لنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجلہ جب ہم مدینہ منورہ گئے تو اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اتریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اور قدموں کو بوسا دینے لگیں یعنی حضور علیہ السلام کی صحابہ کرام دست بوسی بھی کیا کر دے تھے اور قدم بوسی بھی کیا کر دے ہاتھ کو بھی چھمتے تھے اور پیروں کو بھی چھمتے تھے بے شک قدمین شریفین کے براکات جس فتر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا قدم مبارک رکھ کر تعمیر کعبہ کر دے رہے وہ آج بھی سحن کعبہ میں مقام ابراہیم کے اندر محفوظ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لگنے سے وہ فتر گداز ہوا اور ان قدموں کے نقوش ان پر ثبت ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بھی یہ معجزہ عطا فرمائے کہ ان کی وجہ سے فتر نرم ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک کے نشان بعض فتروں پر آج تک محفوظ ہے آپ کے قدم مبارک کے نشانت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دیں جب حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم فتروں پر چل دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نیشے وہ نرم ہو جاتے ہیں اور قدم مبارک کے نشان ان پر لگ جاتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام فتروں پر جب چلتے ہیں چٹان پر چلتے ہیں تو وہ نرم ہو جاتے ہیں اور اس پر آپ کے قدم مبارک کا نشان بھی پڑھ جاتا تو یہ در حقیقت اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضور علیہ السلام نبی رحمت ہے کہ جہاں جہاں قدم مبارک پڑے وہاں وہ زمین نرم ہو جاتی جن لوگوں پر حضور کی نگاہ کرم پڑھ جائیں ان کی زندگیوں میں نرمی رعفت اور رحمت آ جاتی ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں جس طرح حضور علیہ السلام کا قدم مبارک جس پتر پر پڑھ جائیں وہ پتر نرم ہو جاتا ہے تو حضور علیہ السلام جن دلوں پر آپ توجہ ڈال دیتے ہیں تو وہ دل بھی نرم ہو جاتی گناہوں کی سختی ان دلوں سے مڑھ جاتی ہیں کفر کی سختی ان دلوں سے مڑھ جاتی ہیں تو حضور علیہ السلام کا یہ اعجاز ہے آپ کے قدمین شریفین کی برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین بڑے ہی بابرکت اور منبع فیوض و برکات ہیں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ عرافہ سے تین میل دور مقام دل مجاز میں تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی طلب کردے ہوئے کہا حضرت ابو طالب نے یہ کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے اور اس وقت میرے پاس پانی نہیں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور اپنا پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے چچا جان پی لیں پس جب انہوں نے پانی پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے قدم مبارک اسی جگہ رکھا تو جگہ باہم مل گئی اور پانی کا اخراج بند ہو گیا یہ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کی برگت ہے کہ حضور جب ان کے چچا کو حضرت ابو طالب کو جب شدت کی بیاس محسوس ہونے لگیں انہوں نے پانی طرف کیا اور کہا کہ پانی نہیں ہے میرے پاس تو حضور اپنا قدم مبارک زمین پر مارے تو اس سے پانی کا جشمہ جاری ہو گیا زمین پھڑ گئے اور پانی کا فوارہ نکل لیا جب وہ سہراب ہو گئے تو حضور علیہ السلام اسی جگہ پر اپنا قدم مبارک رکھے تو زمین پھر مل گئی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو قیامت تک ایک جشمہ جاری ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بلشک حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ سخت بیمار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت فرمائی اور اپنے مبارک پاؤں سے ٹھوکر ماری جس سے وہ مکمل صحیح دیاب ہو گئے روایت کے الفاظ یہ ہیں فَظَرَبَنِي بِرِجِ لِهِ وَقَالَ اللَّهُمَ شْفِهِ اللَّهُمَ عَافِهِ فَمَشْتَقَئِدُ وَجَعِ ذَلِكَ بَعْد پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم سے مجھے مارا اور دعا فرمائی اے اللہ اسے شفا دیں اے اللہ صحیح دتا فرما اس کی برگت سے مجھے اسی وقت شفا ہو گئی اس کے بعد میں کبھی بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہوا یعنی حضور علیہ السلام بطور شفقت اپنا قدم مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بطور شفقت کے آپ نے یعنی قدم سے آپ نے ان کو ٹھوکر ماری تو وہ پوری بیماری دور ہوں گی سبحان اللہ سبحان بطور شفقت کے شفقت کے شفقت میں محبت سے محبت سے کیونکہ یہ یعنی کوئی سننے والا یہ نہ سمجھے یعنی بظاہر اس میں ایک چیز ایسی دکھ رہی ہے کہ کسی کو پیر سے مار دینا یہ وہ مراد نہیں ہے بلکہ بطور شفقت اور محبت یعنی اس میں پہلو احانت کا نہیں تھا بلکہ یعنی ان کو فیض پہنچانے کے لیے ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ نے یعنی ایک محذب انداز میں ساگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اگر کسی سست رفتار کمزور جانور کو لگ جاتے ہیں تو وہ تیز رفتار ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگا اپنی اوڈنی کی سست رفتاری کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے اسے ٹھوکا لگائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَقَدْ رَائِدُهَا تَسْبِقُ الْقَائِدَا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے اس کے بعد وہ آئیسی تیز ہو گئی کہ جسی کو آگے بڑھنے نہ دیتی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے ذات الرقاع کے موقع پر اپنے مبارک قدموں سے ٹھوکر لگائی تھی جس کی برگت سے وہ تیز رفتار ہو گیا تھا جیسا کہ حدیث پاک میں فَضَرَبَ بِرِجْ لِهِ وَدَعَالُهُ فَسَارًا سَيْرًا لَمْ يَسْرِ مِثْلَهُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پائے مبارک سلسلے ٹھوکر لگائی اور ساتھ ہی دعا فرمائی پس وہ اتنا تیز رفتار ہوا کہ کبھی پہلے استرحانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے دریافت کیا کہ اب تمہارے اون کا کیا حال ہے تو انہوں نے ارس کیا بِخَيْرٍ قَدْ اصَابَتْ ہُو بِرُقْنِی کا بِرَقْضِی کا بلکل ٹھیک ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگت حاصل ہوئی ناخن مبارک سے حصول برگت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منام حضرت عبداللہ بن زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے موہ مبارک اور ناخن کٹوا کر عطا فرمائے جن کو انہوں نے بطور تبرک سمال کر رکھا ان کے صاحب زادے حضرت محمد اپنے والد سے روایت کر دیں فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَأَسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ وَقَلَمٍ وَقَلَمَ عَظَفَارَهُ فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ اور بال انہیں آتا کر دیئے جس میں سے کچھ انہوں نے لوگوں میں تقسیم کر دیئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن مبارک کا ڈوائے اور ان کے صادق کو آتا کر دیئے موہ مبارک سے حصول برکت تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود امت کو یہ دعلم دے رہے ہیں کہ ناخن تو عام انسان کا کوئی اہمیت کا حمل نہیں لیکن نبی کا ناخن مبارک وہ بھی خابل تعظم ہے صبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رکھ رہے ہیں اور اس سے برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں موہ مبارک سے حصول برکت صحبہ اکرام رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت وہ حاصل کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے کوئی موقع نہیں چھوڑ دیتے جس چیز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصبت ہو جا دی اسے وہ دنیا و معافیہ سے عزیز تر جانتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے صحبہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اندر یہ شعور بیدار کر دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و تبرکات کو محفوظ رکھتے اور ان کی انتہائی تعظیم و تقریم کر دیں اور ان سے برکت حاصل کر دیں حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر قربانی دینے سے پارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور کا دائیں حصہ حجام کے سامنے کر دیا اس نے مو مبارک مون دیئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا اور ان کو وہ بال عطا کی اس کے بعد حجام کے سامنے بائیں جانی کی اور فرمایا مون دو اس نے ادھر کے بال بھی مون دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ کو عطا کی اور فرمایا یہ بال لوگوں میں بار دو یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ اکرام کو اور آنے والے مسلمانوں کو آپ یہ درست دے رہے ہیں کہ یہ قابل تعظیم ہے اور اور یہ فیوض و برکات کا منبع وہ مرکز ہے اس سے برکتیں حاصل ہو دی ہیں اور اس کو اپنے باس رکھنا چاہیے ورنہ اگر یہ کام اگر حضور علیہ السلام کے پاس اگر یہ پسندیدہ نہ ہوتا تو آپ اس طرح نہیں فرماتے آپ خود اپنے عمل سے صحابہ اکرام کو یہ دے رہے ہیں عطا فرما رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں باتھو تقسیم کرو تو اس میں حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو آپ اپنا فیض پہنچانا چاہتے ہیں اور جو لوگ جو آپ کے اشاق جو قیامت تک آتے رہیں گے جو آپ کی ظاہری زندگی میں ظاہری طور پر آپ کا دیدار نہیں کر سکے تو کم اس کم وہ آپ کے موہم بارک کا دیدار کریں اور برکتیں حاصل کریں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت انسر روایت کر دیں رضی اللہ حضرت انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسہ كان ابو طلحہ اول من اخذ من شعره جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سر مبارک منوایا تو حضرت ابو طلحہ ہی پہلے وہ شخصے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہم مبارک لی صحابیہ رسولہ ہیں حضرت طلحہ صحابہ کرام رضی اللہ حضرت موہم مبارک موہم مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و مافیہ سے عزیز جان دے تھے یعنی اپنی جان سے بڑھ کر موہم مبارک کی حفاظت کرتے ہیں اور موہم مبارک سے برکتیں حاصل کرتے ہیں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں قلت لی عبیدتا عندنا من شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انبالوں میں سے اقبال بھی میرے پاس ہوتا تو وہ مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہوتا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتا تو یہ صحابہ کا ایمان ہے دی یعنی پوری دنیا مل کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال کے برابر نہیں ہو سکتے چھے جائے کہ حضور کی ذات کے برابری کا دعویٰ کرے صحابہ کا یہ ایمان تھا صحابہ یہ جانتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ صحابی تو صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے حضور فرمائے وہ پانی کے قدرے کے بھی برابر پوری دنیا نہیں ہو سکتے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برکت حاصل کرنا ثابت ہے وہ مبارک سے صحابہ رکھے صحابہ سے دعویین یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ سے لے کر آج تک ہر دور میں بزرگان دین صلف صالحین اولیاء اللہ علماء کرام مشایخین اعظام اس سے فیض حاصل کرتے رہے زیارت کرتے رہے اور عدب کرتے رہے اگر کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ گمراہ ہے بشک ایک اور روایت میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَإِنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْهُ شَعْرَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّا مِنْ كُلِّ سَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ أَصْبَحَتَ عَلَى وَجْحِ الْأَرْضِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال کا میرے پاس ہونا مجھے روح زمین کے تمام سونے اور چاندی کے حصول سے زیادہ محبوب ہے پسندیدہ ہے اتنا زیادہ یعنی مجھے زیادہ یہ چیز پسند دیدہ نہیں ہے جتنا کہ حضور علیہ السلام کا ایک موہ مبارک اگر مل جائے تو دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے صحابی فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک موہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی برگت سے بیمار شفایاب ہوئے حضرت عثمان بن عبداللہ بن موحیب بیان کر دیں رضی اللہ علیہ وسلم ارسلنی اہلی الہ امی سلامتا بقد حم مائن وقبض اسرائیل ثلاث اصابعا من فضت فیہ شعر من شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا اذا اصاب الانسان عین او شی باعث ایلیہ مخضبہ فاطلعت فی الجلجلی فرائیت شعرات حمران مجھے میرے گھر والوں نے حضرت امی سلامہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک چاندی کا پیالہ دے کر بھیجا اسرائیل نے تین انگلیاں پکڑ کر اس پیالے کی اس پیالے کی طرح بنائیں یعنی پیالہ چھوٹا سا پیالہ تھا وہ بتانا چاہا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہیں مبارک تھے اور جب کبھی کسی کو نظر لگ جاتی یا کچھ ہو جاتا تو وہ حضرت امی سلامہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانی کا برطن بھیج دیتا پس میں نے برطن میں جھان کر دیکھا تو میں نے چند سرخ بال دیکھے علامہ بدردین آئینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں شارح بخاری ہے عمدت القارین کی شرائع حضرت امی سلامہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہیں مبارک چاندی کی بوتل میں تھے جب لوگ بیمار ہوتے تو وہ ان بالوں سے برکت حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفا پاتے اگر کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ اپنی بیوی کو حضرت امی سلامہ رضی اللہ عنہ کے پاس بردن دے کر بھیجتا جس میں پانی ہوتا اور وہ اس پانی میں اسے مبارک بال گزار دیتی اور بیمار وہ پانی پی کر شفاہ آیاب ہو جاتا اور اس کے بعد موہیں مبارک اس بردن میں رکھ دیا جاتا یعنی کوئی شخص اگر بیمار ہو جاتا تو وہ حضرت امی سلامہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی شخص کو بھیجتا یا اپنے اہلیہ کو بھیجتا پانی لے جاتے وہ بارڈل میں یا ایک شیشے میں پیالے میں تو وہ حضرت علیہ السلام کے موہیں مبارک اس پانی میں ڈال دیتے پھر وہ موہیں مبارک کو نکال کر دوسرے پیالے میں رکھ دیتے اور وہ پانی وہ بیمار جب پیدہ تھا وہ شفاہ آیاب تھا تو کتنا عقیدہ صحابہ اکرام کا دیکھئے حضرت علیہ السلام کے موہیں مبارک پر کتنا اعتقد اور یہی ایمانیں کامل ہیں کیا صحابہ کے بعد قرآن نہیں تھا کیا صحابہ کا اللہ پر ایمان نہیں تھا یقینا ایمان تھا لیکن صحابہ اکرام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے موہیں مبارک میں اللہ تعالیٰ شفاہ رکھا حضرت یحییٰ بن عباد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہمارا ایک سنے کا بردن بردن تھا جس کو جلجل کہا جاتا ہے جس کو لوگ دھوتے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے چند بال نکالے جاتے تھے جن کا رنگ حینہ اور نیل سے بدل دیا گیا تھا یعنی ایک بردن تھا ان کے پاس سنے کا اس میں حضور علیہ السلام کے موہیں مبارک تھے تو اس میں پانی ڈال کر لوگ پیتے تھے حضرت اکریمہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی من شعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخضوبن مصغوبن فی سکدن ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالے جو رنگین اور خجبودار ہے موہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لئے صحابہ کرام پروانہ وار بڑھ دیں اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں یعنی ایک حجوم ہویا تھا صحابہ کا لقد رائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ وعطاف بہی اصحابہ فما یریدنا انتقا شعرتن اللہ فی یدی رجلن میں نے دیکھا کہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مون رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوم رہے تھے اور چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بال کوئی بال بھی زمین پر گرنے کے وجہے ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گریں یعنی حضور علیہ وسلم اصلاح بنوانے کے لئے جب بیٹھ ہیں حجام کے بعد تو صحابہ اکرام اطراف ٹھہر گئے اور اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بال زمین پر نہ گرے بلکہ صحابہ کو ملے صحابہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں صحابہ درس دے رہے ہیں کہ نبی تو نبی ہیں نبی کے اقبال کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے یعنی یہ شان مصطفیٰ ہیں یہ برکات مصطفیٰ ہیں یہ عظمت مصطفیٰ ہیں یہ رفاد مصطفیٰ ہیں یہ مقام مصطفیٰ ہیں یہ انفرادیت مصطفیٰ ہیں حضور علیہ السلام کی انفرادیت حضور کی عظمت اور معجزانہ شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی عظمت صحابہ کرام اچھی طرح جانتے تھے اور عملی طور پر انہوں نے تا قیام قیامت آنے والے مسلمانوں کو اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے بہترین عامال کے ذریعے ان کے کردار کے ذریعے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے عقیدت اور محبت کا انہوں نے عملی نمونہ پیش کیا ہے عامال کے ذریعے شریعت کے بامندی کے ذریعے اور ساتھے ساتھ حضور علیہ السلام کے آثار مبارکہ سے اپنے بے پناہ لگاؤ کا انہوں نے ایک عظیم نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے حضور کے پانی کے خطرات کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے وہ بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے شہروں پر مل لیتے جسم پر مل لیتے اور جس کو نہیں ملتا جس کو ملا ہے ان کے ہاتھ سے وہ اپنا ہاتھ بس کر لیتے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے دلوں میں یہ عقیدہ تھا اور قرآن و حدیث میں اس کو صحیح قرار دیا حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا صحابہ صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو شریعت ہے تو اس پر عمل کر لو بس یہی کافی ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام علیہ متحید و رزوان ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کائنات میں کوئی بھی حضور علیہ السلام کی ذات مبارک تو بہت دور کی بات ہے حضور کی کسی بھی نسبت کے بھی برابر نہیں ہو سکتا نہ حضور علیہ السلام کے حضور کے پانی کے خدرے کے برابر ہو سکتا ہے نہ حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک کے برابر ہو سکتا ہے نہ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کے برابر ہو سکتا ہے نہ حضور علیہ السلام کے قدموں کی دھول کے برابر ہو سکتا ہے بے شک تو یہی عقیدہ جو اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا اور جو اس عقیدے سے ہٹ جائے گا تو دنیا اور آخرت میں وہ ناکام ہو جائے تو کچھ لوگ آج بھی شریعت متحرہ پر عمل کرنے کا اور اپنے آپ کو مسلمان یعنی کہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا عدب نہیں کرتے حضور علیہ السلام کو اپنی طرح عام انسان کی طرح سمجھ رہے ہیں حضور کی نسبتوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً وہ گمراہ ہے کیونکہ وہی دین معتبر ہیں وہی ایمان معتبر ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پر ہو قرآن نے بھی اسی کام کو حکم دیا ہے کہ آمنو کما آمنانس ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ نے ایمان لاؤ ہے صبحان اللہ صبحان اللہ کا ایمان یہ تھا کہ نہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات کا وہ عدب کرتے تھے بلکہ ہر وہ چیز جو حضور سے منصوب ہو گئی جیسا کہ موہ مبارک ہے جیسا کہ ناخن مبارک ہے تمام چیزیں جو حضور سے منسلق ہو گئی ہیں جو حضور سے جڑ گئی ہیں جو حضور سے وابستہ ہو گئی ہیں جو حضور علیہ السلام سے نسبت حاصل کر چکی ہیں وہ تمام چیزوں کو صحابہ اکرام باعی سے برکت باعی سے رحمت اور واجبت تعظیم سمجھتے تھے تو آج اسی عقیدے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور یہی عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اسی عقیدے کا قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے یہی فکر دی گئی ہے کہ انبیاء کو اپنی طرح نہ سمجھو اور اپنے آپ کو انبیاء کی طرح نہ سمجھو بلکہ انبیاء کرام انبیاء کرام ہے بلکہ ان کی نسبتیں بھی اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہیں حضور علیہ السلام اپنی حیاتِ طیبہ میں آپ نے صحابہ کرام کو آپ نے جو درز دیا ہے صحابہ کرام کو آپ نے جو تعلیم دیئے اور صحابہ کرام کو آپ نے پوری امت کے لئے آپ نے ایک نمونہ قرار دیا صحابہ سے بڑھ کر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا صحابہ سے بڑھ کر دین اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا ہوئی نہیں سکتا جب صحابہ خود اس طرح کا عمل کر رہے ہیں عقیدت اور محبت کا اس طرح اظہار کر رہے ہیں اگر کوئی شخص اس کو غلط کہہ رہا ہے تو وہ گمراہ ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بس نیک عمل کر رہے ہیں یہی ہمارے لئے کافی وہ مبارک کی تعظیم کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا سمجھ رہا ہے تو وہ گمراہ ہے وہ مبارک بھی ایمان میں داخل ہے حضور کی ہر نسبت کا عدب اور احترام فرض ہیں اور کسی بھی نسبت کی بے عدبی یہ گمراہی اور کفر ہے اس حقیدے کو ذہن میں بٹھائیں اس نظریہ کو ذہن میں بٹھائیں اور اپنے عمال کی اپنے اخلاق کی اپنے کردار کی اپنی زندگی میں جو جو خامیہ ہے اس کی اصلاح کریں عقائد میں اگر بگاڑ ہے تو اس کو دور کریں صحابہ کی زندگی پڑھیں ان کے زندگی کے حالات سے ہم واقع ہو ان کی صیرت پڑھیں ان کے عمال کیا تھے صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا تھا حضور کے ساتھ ان کا لگاؤ کی سرحہ تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کی سرحہ عدب کیا کرتا قرآن نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ تو قابل تعظیم واجب تعظیم ہے ہی حضور کی بارگاہ میں اگر پہنچیں تو حضور کی آواز کا بھی عدب واجب ہے ہر نسبت کا عدب واجب ہے اور بے عدبی گمراہی کا باعث اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور جامعہ انواریہ کو دندگنی راچونگنی خوب ترقی ادا فرمائے اور استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس کام کو خبول فرمائے نجات آخرت کا اس کو ذریعہ بنائے اور دنیاوی خوشحالی اور برکت کا بھی اس کو ذریعہ بنائے خادمہ بالخیر فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ